بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دماغ پارٹسپنٹس کو خوش آمدید ہوفیلی آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دماغ کو صحت مند کیسے بنائیں اچھا آپ پارٹسپنٹس میرے پاس موجود ہیں سیکس لوگ ہیں آپ کے حیال میں ایک صحت مند دماغ کیسے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہت مند دماغ کیا ہے please write here in the chat box like if I say healthy mind تو what do you think active mind excellent able to able to think clearly جب ہم بات کرتے ہیں یہ فلاں صحت مند ہے تو کیا مطلب ہے کہ بڑا ایکٹیو ہے ٹھیک ہے اس کے چہرے پر رونک ہے انگزائٹی فری ہونا چاہیے بہترین آپ کو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ہر کام بڑے لگن سے کرتا ہے سلیکے سے کرتا ہے ساپ ستھرا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کا بیہویئر اچھا ہے ٹھیک ہے صبح بڑا جلدی اٹھتا ہے ہر کام بڑا تیزی سے کرتا ہے تو یہ تو ہم نے باڈی کو تو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں دیکھ پی رہے ہوتے ہیں اور زیند پروین پیسفل بہترین پوائنٹ آپ نے بھی بتایا تو اسی طرح اگر جسمانی طور پر ہمیں ذرا سب یہ مسئلہ ہوتا ہے ہم فوراں بڑا کانشیوس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بچے کھیر رہے ہیں اچانک کیا ہوا کہ ایک بچے کو انگلی پر ہلکی سی لگی اور انہوں نے جی حنان اچھا اب ذرا سی انگلی پر چوٹ لگی تھوڑا سا خون نکلا تو کیا ہوتا ہے کہ پورے گھر میں ایک پینے اور سارے لوگ بڑے فکر ماند فوراں اس کو ہسپیٹل پہنچاؤ خون روکو بند کرو اب کیا ہے کہ یہ جسمانی تقریب تھی تو سمیلی ہمارا دماغ اس کو بھی اتنی ہی تیر کی ضرورت ہے جیسے ابھی اب سب لوگ بیٹھے ہوں گے سردی کا موسم ہے یوزیلی لیکن کچھ کراچی ہے اس سیلیے سے محافیت ہی نہیں ہے لیکن برحال ابھی کراچی میں بھی ان دنوں میں سردی ہے سندھ میں کافی تو برحال ابھی اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے تو ہم نے کیا کیا بیٹھنے سے پہلے ہم نے بڑا ارینجمنٹ کیا جی کہ سردی سے بچنا ہے میبھی ہیٹر آپ نے آن کیا گرم کپڑے پہنے ہوں ٹھیک ہے میں بھی ہم رضائی اکمبل میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اپنی بڈی کو پورے کا پورا پروٹیکٹ کرنے کا انتظام کیا ہے تو اسی طرح آج کے بعد آپ نے اپنے دماغ اپنے مائنڈ اپنی سوچ ان کی بھی اسی طرح حفاظت کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے سب سے پہلے دماغ کو صحت مند کیسے بنائیں The very important thing آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر کیا چیز ہوگی Brain Good یعنی Brain کو اگر آپ نے صحت مند بنائے سب سے پہلے کس چیز پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے Environment Good Environment سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہمارا Environment And Secondly وہ ہماری Thoughts ہیں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور اب جو Thoughts ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ خالی یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے بس میں ہیں یا ہمارے control میں سوچ نا ہمارے control میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن اس سوچ کو بدلنا اگر کوئی negative سوچ آ رہی ہے اس کو کس طریقے سے positive میں لینا ہے کس طریقے سے اس جان چھڑانی ہے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو یہ کیا ہے یہ ہمارے بس میں ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے ایک سادہ سی example میں آپ دیتا ہوں suppose دو دن کے بعد آپ کی کوئی presentation ہے یونیسٹی میں آفس میں اور آپ نہیں prepared ہے اگر 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 شروع کر دیا ہے کہ میں وہاں پہ پریزنٹیشن دوں گا تو میرا مزا اڑایا جائے گا اور میں یعنی مجھے بوری صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ آپ کے مائن نے بتا دی جی لافر بہترین پوائنٹ ہے انشاءاللہ اس کو اکسپرین بھی کریں گے تو اب آپ نے کیا کر رہے خالی اس چیز کے بارے میں سوچتے رہے کہ میں پریزنٹیشن دوں گا مجھے یہ مسئلہ ہوگا پریزنٹیشن دوں گا مسئلہ ہوگا پریزنٹیشن دوں گا مسئلہ ہوگا خالی اس چیز کو سوچتے رہے اس چیز کو آپ صحیح ٹیکل نہیں کر رہے میں نے کیا تھا کہ دو یا تین دن کے بعد آپ کی پریزنٹیشن ہونی ہے تو ان دو یا تین دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کیسے کر سکتے ہیں اگر اگر اس کے بارے میں انفرمیشن لیں اگر انفرمیشن اگر 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 پوزیٹیو تھوٹ میں بدل دیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے آپ نے اپنی تھوٹ کو پوزیٹیو رکھنا ہے اور یہ نہیں کہ میشہ پوزیٹیو ہوتا ہے جو نیگٹیو تھوٹ ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہیں بس آپ خالی ہر وقت پہلے ویبینار میں چیز بھی بات ہوئی تھی کہ خالی یہ نہیں سوچ نہ کہ سب کچھ پوزیٹیو ہی ہو رہا ہے نیگٹیو جو سوچ تھے تو آپ اگری چیز ہے وہ آجاتی ہے آپ کی اکسرسائز ٹھیک ہے فیزیکل اکسرسائز منٹل اکسرسائز کی بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے بڑھ کے آپ کی فیزیکل اکسرسائز یہ ضروری ہے اب آپ جوگنگ کر رہے ہیں جیل قدمی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی اچھی اکسرسائز کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں لیکن یہ مست ہونی چاہیے اور عام طور پر جب کسی پہا جاتا ہے آپ اکسرسائز کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ بڑھ تی یعنی میرا بتاہی تھا کہ body اور mind ان دونوں کو الگ لگ ان ٹی میں لے ہیں جیسے اب لوگ بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں آپ کے مائن میں پتہ نہیں کتنے کتنے آئیڈیاز آرہ ہیں ٹھیک ہے نا تو کیا مطلب ہے دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں ریلیکسنگ میں چلیں صبح اگر آپ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ایکسرسائز ہو رہی ہے ادھر سے ذہن میں یہ بھی پریشانی ہے کہ میری گاڑی نہ نکل جائے کہ میں آفیس سے ایکسرسائز اس کی کریں اور اس کو لے کے چلیں آپ اپنے ذہن کو صحت من بنا سکتے ہیں آپ میں سے کون ایکسرسائز کرتے ریگولر ہمارے پاس راؤن باؤٹ ٹین پاٹسپینٹس ہیں اینیون جو ریگولر ایکسرسائز کرتے ہوں جیسے میں بھی فجر کی نماز کے بعد آپ ہائی دس ہمارے زندگی میں کمی ہے اور اس کمی کی وجہ سے ہم بہت مسائل کا شکار ہیں ٹھیک ہے اچھا اب دوسری جو بات آجاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے فرنڈز ان کے ساتھ جو آپ نے آنا ہے تو ان کو ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہس نا گپے لگانا یہ بڑی کام کی چیز ہے ہر وقت نہیں لیکن جیسے بیٹھ چاہتے ہیں بچے بیٹھے ہیں بڑے بیٹھے ہیں ہم ایسی بات یں کر رہے ہوتے ہیں جن کا خاص مقصد نہیں ہوتا چٹ چٹ پرانہ واقعہ سنا دیا اس طرح کر دیا یہ بھی آپ کی مزر صاحب ٹھیک ہے فیملی اور فرینڈز یہ ہمارا دوسری جو ٹانک ہے جو ہماری دعائی ہے جو ہمارے دماغ کے لیے صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے تو وہ ہماری فیملی اور فرینڈز ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے یہ چیز یاد رکھنے ہے فیملی یاد رکھنے کہ آپ کا ایسا انویرمنٹ ہو آپ ایک بوسٹر کو سمجھ دے ہوں ٹھیک ہے خالی ایک چھت کے نیچے رہنا یہ فیملی نہیں ہوتی ہر ایک 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 جو جو آئی دیس کریں جو علیکم السلام ورحمت اللہ وہ یہ ڈسکس نہ کریں جی فلان نے یوں کہا فلان مجھے ملا تھا اس نے یہ کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا نہیں ٹھیک ہے وہ کیا ڈسکس کریں وہ آئیڈیاز ڈسکس کریں آپ کی صحت کے بارے میں آپ کے نیو پرویجیکٹس کے بارے میں آپ جب ہم فیملی کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے دیل کی بات ان سے کریں گے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے پھر آپ بہتر طریقے سے ڈیل کر لیں گے بہتر اچھا ایک ایڈ ہوتا ہے جب دیل کی بائی پاس سرجری ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ہر بات شیئر کی ہوتی وہ کسی یاد ہے بڑا اچھا ساتھ تھا ہاں اگر ہر بات شیئر کی ہوتی یاروں کے ساتھ تو دیل نہ پھول نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ بہتی ضروری چیز ہے جب ہر چیز کو اپنے اندر ہی جمع کر رہے ہوتے گھٹن کا ماحول اور اس کا آؤٹ لیٹ آپ اس کو نہیں دیتے پر گیشن آپ کی نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر آپ پھر آہستہ آہستہ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو فار ایٹ ریزن آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ اچھے طریقے سے گپ شپ کریں ان کو بہتر طور پہ ٹائنگ دیں ان سے باتیں کریں ان کے ساتھ بیٹھیں تو کیا ہوگا کہ اس سے بھی یہ آپ کے ذہن کو صحت من رکھے گا جی اپنی کوششن آپ کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہیں تو اپنا آئی کار میوٹ کر کے آپ بتا سکتے اس پوائنٹ کو ایکسپرین کرنا چاہیں وی وی رکھے سکتے مجھر جی سلام سلام رکھے جی بات سلام آپ سنائیں ہم ہم ایسا ہمارا بڑا اچھا انٹریسنگ سا ٹاپک ہے اور سنیے انجوائی کیجئے میں نے پڑا تھا آپ کا سٹیٹس لائک ہیلڈی مائنڈ تو ایسا ہمارے کچھ اچھا ہی سیکھنے کو ملے گا ضرور سارے کچھ ایسا ہمارے کچھ نئے پارٹسمنٹ بھی ہیں تو آپ سب کو پششام دید اور اس کے ریکارڈنگ آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ آویلیبل بھی ہو جائے گی تو جی پڑسمنٹ آپ کی طرف سے افتیر چلیں آپ سے پوششنز لیں گے آخر میں میں تھوڑے سے پوائنٹس کلیر کرنا آپ سے پوششنز بھی لیں گے اور اس کے بعد آپ کی باتیں بھی سنیں گے آپ کی دل کی بات بھی سنیں گے چلیں اچھا اب اگلی جو چیز آ جاتی ہے نا وہ ہے کیپ لرننگ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے اپنے دماؤ کو صحت مند رکھنا ہے ٹھیک ہے اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ لائک سام ٹائمز یونیسٹری سے آپ نکلتے ہیں کوئی جوب ایسی ہوئی تو اس میں سے آپ نے کیا کرتے ہیں کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کوئی بھی پوششن تو کہتے ہیں اوہو مجھے تو بڑا عرض ہو گیا پانچ سال ہو گئے کتابوں کو تو آتھی نہیں لگا یہ تو مجھے بھی نہیں بتا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مائن آہستہ آہستہ اس کی کیپیسٹک کام ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے برعکس اگر آپ کیپنگ آن لرننگ اور اس میں میں آپ کو سیمپل دوں گا سپیشلی جو یہ جتنے بھی علماء کرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا حدیث پڑھانے والے ہیں یا جو قرآن کریم کی تفاصیر لکھنے والے ہیں یا جو درست و تدریس جاری رکھتے ہیں تو اب آپ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر نوے سال پچانوے سال اور سان ٹائم سو سال کے بھی وہ قریب ہوتے ہیں لیکن ان کا مائن بلکل ایکٹیو ہوتا ہے یعنی عام پہ تمہارا ہوتا ہے نا کہ ہمارا تقریباً پچاس سال ساٹھ سال کے بعد ہم آجتا ہے اس سے ڈیکلائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں مینڈلی ٹھیک ہے تو ایسے لوگ جو درست و تدریس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں ذہن کو ایکٹیو رکھتے ہیں وہ آخر دم تک ایکٹیو رہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے سیکھتے رہنے ہیں کیا سیکھتے رہنے ہیں اپنی فیلڈ میں ٹھیک ہے جو بھی اپنی فیلڈ ہے ہر فیلڈ میں نیو انویشنز آ رہی ہیں ہر عوضرت دین کے ساتھ ایک نئی انویشن آ رہی ہے اس کو آپ سیکھیں اور خالی وہیں پہ نہ رہیں آپ دوسری فیلڈ کی طرف بھی جائیں ٹھیک ہے جیسے لاسٹ ویبینار ہمارا ہوا تھا ارٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے اور جیٹ جی پی ٹی اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اب یہ ساری نئی چیزیں ہیں اور اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جی میں نے چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اب ہم نے ان کو سیکھتے رہنا ہے ٹھیک ہو گیا بات میری سمجھا رہی ہے سب کو ذرا یہاں پہ یس لکھتے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں یس سر عبدالکانس صاحب سے پہلے ساتھ آیا ہے جی جی سر عدی سب عدی ساتھٹ آیا ہے جو ابھی آپ نے چہیٹ جی پی ٹی کی بات کی تو پریبیش ہمارا سہ سیشن اسیگی اوپر تھا تو ای ہاپننے یوز تو شیئر ویڈیو کہ پہلی چیز ہی ہے کہ میکروسوفٹ نے چہیٹ جی پی ٹی کے اندر فورٹی نائن پرسنٹ شیئر بائن کار دی گئے ہیں تھا م آنٹ افتن بیلیون دولارس پہلے سیوری فیس کھنیوز میکروسفٹ آ گیا ہے ابھی کچھ لوگوں کو شیئے جی بی ٹی کے ساتھ یشیو سے ہو رہے تھے کچھ کو لوڈ کا اشیو آ رہا تھا شیئے جی بی ٹی کی دفعہ ہی سا ہوتا تھا کہ بلکل فل کاپیسٹی پر چار رہا ہوتا تھا تو انہیں چیزو آویلیپل نہیں ہوتی تھی لوگوں کو بہت ناؤ اس میکروسفٹ آگیا ہے میکروسفٹ آگیا ہے اور جس کچھ ایک گوگل تو گوگل آنچ his product as a competitor of ChatGPT and that is what we call DeepMind Sparrow DeepMind Sparrow ایک product ہے same as ChatGPT جو کہ Google launch کرنے جا رہا ہے coming days میں so it will give a competition to ChatGPT but this year اس کا بیٹا ورزین آئے گا but let's see کہ Google کب تک اسے ریلیس کرتا ہے so that was the two news which I want to share with you زبردیس یہ ایکسیلنٹ نیوز آپ نے سنائی ہے تو انشاءاللہ بلکل آپ کو پھر کسی اور سیشن میں بھی ضرور تقریف دیں گے تو ابھی اس میں یہ ہے کہ نیکس شو آپ کا آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لرنگ آپ نے جاری رکھنی ہے and the next point جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے you have to stay positive ٹھیک ہے نا عمومن ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ہر جیس کے بارے میں نیگٹیو سوچتے ہیں یعنی پہلے جو ہی کوئی چیز آتی ہے ہم پہلے اس کی ناکامیں پہ غور کرتے ہیں آپ کے مارے میں پلان آیا جی کہ اچھا ہاں میں ایسا کروں تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی پروفیشنل ڈیویٹمنٹ کر سکتا ہوں میں اپنی ارنگ بڑھا سکتا ہوں میں کوئی کام کر سکتا ہوں میں کوئی کاروبار کر سکتا ہوں سیکنڈ لمحے خیال آتا ہے نہیں 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 یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ کیا ہے کہ جو نیگٹیو تھوٹس ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے آپ نے پوزیٹیو اور اپنا جو اٹیچوڈ اپنا رویہ ہے وہ بھی اپنے پوزیٹیو ہی رکھنا ہے یعنی دوسروں کا جس کو ہم کہہ دیں نا ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی جو ہوتی ہے تو اس چیز کو آپ نے ڈیویلپ کرنا ہے اور یہ چیز ضروری ہے یعنی دوسروں کے نیگٹیو بیہیویر یا دوسروں کا جو نیگٹیو ایمپیکٹ ہے وہ آپ پر نہیں آنا چاہیے وہ ہے سو نیکس پوائنٹ وہ بھی بڑا آسان سا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں وہ ہے پلینٹی آف سلیپ ٹھیک ہے نا اب یہ ہے کہ تقریبا ہمارے ہر وی بنار میں اس چیز پر بات ہوتی ہے کہ سویں ضرور جی ٹھیک ہے نا اور پلینٹی آف سلیپ کم از کم چھے سے آٹھ ہنٹے ٹھیک ہے ضروری ہے آپ کی اچھی صحت کے لیے اچھے ذہن کے لیے اچھی سوچ کے لیے آپ کی باڈی کو اچھی طرح فنکشن کرنے کے لیے اور سونے کا کیا طریقہ ہے کہ بلکل مثلا یہ گیجٹس آپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کم از کم دو گھنٹے پہلے آپ ان کو بلکل سائیڈ پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا تو آج کے لیے یہ ہے کہ کچھ مجبوریاں بھی بن چکی ہیں اور کچھ ہماری عادتیں بھی خراب ہو چکی ہیں کہ آخر دام تک ہم موبائل وہ ہاتھ میں ہی ہوتے 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 بلکہ وہ اس میں بڑی اچھی سی میمہ نے بنای ہوئی تھی کہ ہم موبائل کی جان اسی وقت چھوڑتے ہیں جب وہ نیند کی حالت میں ہاتھ سے چھوڑ کے ہمارے موں پہ لگتا ہے تو اسی وقت ہم اس کی جان چھوڑتے ہیں تو اس چیز کو ختم کریں ٹھیک ہے نا جس پہ میں کچھ ایک آپ کے پوائنٹ سے مجھے ایک چیز یاد آگی I'll forget کہ میں یہ چیز شیئر کر دوں کچھ ٹائم پہلے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا اسی mental health اور اس سے related تو اس میں ایک چیز میرے سامنے آئی تھی اور I would like to share کہ اس میں لکھا یہ وہا تھا کہ normally ہمارا جو brain ہوتا ہے جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہوتا ہے وہ تو اگر ہم اندھیرے میں آنا تو اس کو نہ تھوڑا سا ہمارا جو دماغ ہے وہ تو ہر ریس کی پوزیشن میں جا رہا ہوتا ہے جیسے تھوڑا سا اس سے ریلیکس اور easy feel ہو رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اگر ہم اس situation میں ہمارے گمرے میں اندھیرہ ہے اور ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے موبائل نکال لیا تو جیسے ہی موبائل کی روشنی سامنے آئے گی آپ کے چہرے کے تو وہ آپ کے برین کے اوپر اس طرح ہٹ کرے گی اور ایسا feel کروائے گی کہ بھئی آپ کے ایسا feel کروائے گی کہ it's a day time مطلب دماغ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ it's a night time اور یہ سونے کا time ہے یہ ہماری قدرت میں ہمارے نظام ایسا بنایا ہوئے کہ جب رات کا time ہوتا ہے تو ہمیں نیند آتی ہے تو ہمارے دماغ کو بھی sense ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ it's night time so you should have to sleep اور جب کمرے میں اندیرا ہوتا ہے آپ سونے کے لئے جاتے ہیں تو وہ ایک پورا scenario بنا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ mobile open کرتے ہیں اس کی light پڑتی ہے تو دماغ کو ایک ایسا feeling ایسا sensing شروع ہو جاتا ہے کہ it's a day time اور وہ اس کو لگتا ہے کہ یار ابھی روشنی اور ابھی سونے کا time نہیں ہوا تو یہ ایک ہے impact کہ آپ کی mobile کی light کہ جیسی آپ یہ اوپر پڑتی جائے تو وہ آپ کے دماغ کی sensing جو ہے وہ دوسرے sense پہ use ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کی یہ فائن والی بات سے مجھے یہ تھی زیادہ آئی تھی تو میں نے یہ شیئر کر دیا آپ سار بوجھ پریاء اس کو جیسے body clock یہ word ہے یہ بگوگل کر لیجئے گا all the audience تو اس میں بڑا explain انہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ ٹھیک ہے نا تو اب نیکس جو بات آپ کی آجاتی ہے نا کہ plenty of sleep 6 سے 8 گھنٹے یہ must آپ کے لیے ضروری ہے اچھی نین اور سکون نین اور properly اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس وقت آپ دوسری طرف نہ ہوں ان دست میں جیسے بتائے گیا کہ آپ رات ہے کمرے میں آیا اندھیرہ بھی کر لیا لیٹ بھی گئے پھر موبائل پکڑا تو کیا ہوا کہ آپ کے ذہن نے دماغ نے یہ سوچا کہ ابھی رات ہوئی نہیں یہ تو دن نے اس ہمارا باڈی کلاؤ سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اکثر کلاؤ کلاؤ آپ کو بڑی گہری نید آ رہی ہوتی ہے اور جون یا بیٹ پہ جاتے نید ایسے لگ رہے تھا بس ابھی میری نید آ رہی ہے اچانک کیا آگئی آگئی بلکل شاہین آسم بلکل بہترین آپ ملتا یا ایسے میس آگیا یا کوئی نوٹفکیشن آگیا وہ آپ نے کھول کے دیکھا پھر دیکھا چلو تھوڑا فیس بوک بھی چیک کر لوں اچھا دیکھو وات سیپ سٹیٹس بھی دیکھ لوں چلیں ایمیل بھی چیک کر لے تو اس میں کوئی میل آئیو کرتے کرتے کیا ہو ہے وہ سارے کا سارا آپ پوز میں جی جی نازگیہ ہانج میڈیکل ٹانز بیولوجیکل گلاس ایکسیلنٹ بہترین تو یہ اس چیز سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگری چیز یہ ہے کہ آپ نے مینٹلی اپنے جو ہے ذہن کو اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھنا ہے کیسے ٹھیک ہے گیمز کھیلیں پزل کھیلیں جگ سو ایکٹیوٹی ضرور کریں جس میں آپ کا دماغ استعمال ہو رہا ہو یعنی دماغ پر سوچ ہو زور ہو ٹھیک ہے نا تو اس طرح یہ ہے کہ آپ مینٹلی ایکٹیو رہیں گے اور ابھی جیسے موبائل کے ہم نے بات کی اس سے related اگر اور ہم بات کریں تو وہ ہے ٹیلی وی ہے ٹھیک ہے ٹی وی جو ہم دیکھتے ہیں اور سام ٹائمز ہم دو دو تین دن گھنٹے بحث عن غوا سے سن رہے ہوتے ہیں پولٹیکل ڈی بیٹس سن رہے ہوتے ہیں جن کا اگر ہم سوچیں تو اس کا مقصد کچھ بھی نہیں آسل ہوتا ٹھیک ہے نا ٹی وی دیکھ اس کو کام سے کام سے کام یعنی کسنا کام ہو سکتا ہے اس کو کام کریں ٹھیک خبریں زیادہ زیادہ سننی ہو تو بس ایک خبریں پس پانچ منٹ زیادہ زیادہ سنیں اور باقی اس میں سے کیا ہے کہ آپ کام سے کام کریں کیونکہ جو ٹی وی آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں موویز دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ دیکھتے تو آپ ریل ورڈ سے کٹ کے فینٹیسٹک ورڈ یا فینٹیسی میں چلے جاتے ٹھیک ہے نا فلان نے ایسے کیا تھا فلان کا وہاں پہ گاڑی ایسی تھی اس کا جو سٹائل ہے وہ ایسا تھا پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ آپ کام پیر اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سپیشلی جو جنگ جنریشن ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسی ہیرو کے مطابق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بات کرنے کا سٹائل وہ سارا اسی کا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس ہم ان سے ہٹ جاتے ہیں یا اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں سیم ٹو سوشل میڈیا کسی پارٹسپینٹ کا مائک آنے پلیز اپنے چک کر دیجئے پیچھے سی دو آ رہی ہیں آ رہی آ رہی آ 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 تو برحال اسی طرح یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے تو اسے بھی بلکل آپ نے بات سہی گی جے مقدس actually the blue light disturbs our biological clocks and these are not just mobiles in fact all screen have blue lights which we should avoid at least 2 to 3 hours before sleep بلکل نازیہ آپ نے بہترین اور میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا وائنڈاپ کرتے تو میں آپ کو بولنے کا موقع بھی دوں گا بلکل ہماری انفارمیشن میں آپ اضافہ کریں اور ہم اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے ٹی وی کا میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہ ہے آپ نے فیزیکلی اپنے آپ کو فیٹ رکھنا ہے اسپیشلی آپ کا بی بی شوگر لیول کلیسٹرول یہ چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کے صحت مند دماغ صحت مند مائنڈ کے لیے ٹھیک ہے نا تو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ فلان پریشانے کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں صحیح طرح کام نہیں کر رہا میرا مجھ سے صحیح سوچا نہیں جا رہا لیکن اس میں ان فیزیکل ان اسپیکٹس کو بھی ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے سال میں دو مرتبہ آپ نے پراپرلی ٹیسٹ کروائیں بی پی شوگر جو امپورٹنٹ ہے آپ کے تو اس میں وہ سارے آپ کے کلیر ہونے چاہیں گے ٹھیک ہے اور اسی کے لحاظ سے آپ اچھی غزہ استعمال کریں گے اچھی خوراگی ٹائم لی پراپر طریقے سے کریں گے تو دیٹ وی ایزی ٹھیک ہے پھر اسی طرح جو پہلا ہم نے پوائنٹ ایڈ کیا تھا کہ ہماری تھوٹس اور آپ کی فیلنگز ٹھیک ہے اس پہ کنٹرول کریں وہ اگزمپل دی جاتی ہے نا کہ سپوز جیسے آپ لوگ آگے جا رہے ہیں پیچھے سے کوئی سٹک آپ کے پاؤں پہ مارے زور سے تو کتنا غصہ انسان گجڑتا ہے لیکن آپ پیچھے مڑ کے دیکھنے تو پتا چلتا ہے کہ وہ کی سپیشل پرسن ہے جو دیکھ نہیں سکتے اور ان کے ہاتھ میں وائٹ سٹک ہے تو ایک دم آپ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہوتا ہے نا اسے اسی طرح جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تقریباً دو سال کے دیر دو سال کے تو آپ اپنا مون کے آگے کرتے ہیں اور وہ بڑے زور سے آپ کو تھپڑ بھی مار رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کیا ہوتے ہیں آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بالکل غصہ نہیں آ رہا ہوتا تو what's the reason ٹھیک ہے reason کیا ہے کہ یہ آپ کی thoughts ہیں تو اس وجہ سے اپنی thoughts positive رکھیں جس قسم کے بھی حالات ہوں تو جب آپ کی thoughts positive ہوں گی تو آگے آپ کے لئے کام آسان ہو جائے گا اچھا ایک اور جو issue ہمارے پاس آتا ہے وہ آ جاتی ہیں negative thoughts ٹھیک ہے اب negative thoughts آتی کی اس طرح ہیں sometimes وہ ہمارے past جو ہمارا ماضی ہے جو گزر چکا ہے تو اس کی وجہ سے وہ آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے جو sometimes کوئی bad experience ہے آپ کے ساتھ جی جی environment بھی اس میں آ جاتا ہے تو یہ ہیں ہماری ماضی سے related اور کچھ جو ہماری negative thoughts آتی ہیں وہ ہمارے آنے والے وقت کے بارے میں ہوتی ہیں یعنی ہم سوچتے ہیں کہ آج سے پھانچ سال بعد میں کہاں پر ہوں گا ٹھیک ہے اگر میں نہ رہا تو میرے جو پیچھے والے لوائے کینے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا ٹھیک ہے اگر یہ نہ ہوا اگر میری job چلی گئی تو پھر کیا ہوگا اگر یہ مجھے contract نہ ملا تو کیا ہوگا اگر یہ مجھے job نہ ملی تو کیا ہوگا تو ان دو چیزوں کے درمیان یہ negative thoughts پہلی بات یہ ہے کہ these are normal ٹھیک ہے نا یہ اپنے ذہن سے نکال دیں مثلا کہ negative thoughts آ رہی ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی بیماری کا شکار ہیں یہ these are the normal these are the part of life part of human life ٹھیک ہے لیکن ہر وقت ان کو سر پہ سوال رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان thoughts کو analyze کرنا ہے properly دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے یہ ہے کہ جب آپ analyze کریں گے وہ پھر آپ کے لئے easy ہو جائے گا بات کی سمجھا گئی ہے جی عبدالقدور صاحب کو تو سمجھا گئی ہے باقیوں کو بھی سمجھا گئی ہے یا کوئی نہیں چلیں جی stay blessed یہ اچھے discussion چل رہی ہے چلیں yes sir جزاکاللہ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ now آپ کا یہ ہے کہ دیکھیں میرا کوبتہ ہے نا کہ ہم دو جیزوں سے پریشان ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچ سوچ کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا اس چیز سے نکلیں اور اگلی بات یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں تو مستقبل کے بارے میں سب سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ پر توقع رکھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت اچھی پلاننگ کی ہوتی ہے یعنی سان ٹائمز ہم بلکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اب تو میں نے بچنا ہی نہیں ہے اب تو میرا سروائیول ہی نہیں ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اب میں کسی طرح کھڑا ہو سکوں گا لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان حالات میں بھی ایسے موجزے اللہ تعالیٰ اور ان معاف فرماتے ہیں کہ ہم دوبارہ بہت اچھی جگہ پہ آ جاتے ہیں بڑے اچھی طریقے سے اس چیز کو منیج کر لیتے ہیں تو فر ایٹ ریزن آپ کو زیادہ مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پلاننگ کریں اچھی پلاننگ کریں سوچ سمجھ کے کریں ہر انگل سے کریں لیکن اس پہ ریلائے نہ کریں اور سیکنڈلی ایف تیر آر ناٹ دیزائیڈ ریزلٹس تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی ہوں ٹھیک ہو گیا اور اب یہ یہ ہے بس یہ لاس پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر انشاءاللہ آپ سے فیڈ بیپ لوں گا اب یہ ہے کہ اپنے لیے کچھ کریں ٹھیک ہے اپنے لیے کچھ کریں کیا کرنا ہے کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کرنا کچھ بھی کر لیں لیٹس پوز آپ ڈرائنگ اچھی ہے ڈرائنگ بنائیں پویٹری کر سکتے ہیں پویٹری کریں ٹھیک ہے باہر گھومنے پھرنے کا شوک ہے گھومیں پھریں یعنی جو آپ کی اپنی ذات یا اپنی ذات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہو اپنی اکیڈیمک کوالیفکیشن بڑھائیں ٹھیک ہے پروفیشنل ہی اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں تو جب آپ اپنے لیے کچھ کریں گے تو آپ کا دماغ یا آپ کا ذہن جی جی دیز اردہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز اور اس کا اثر آپ کے مائنڈ پر بھی ہوگا جی ایم باجوا میں لیٹ کر گیسٹس آگے تھے چلی جی کوئی بات نہیں آپ ابھی بھی ہیں it's okay most welcome تو جی مکدس being content with what is as it is also make the mind content planning smartly and be positive جی جی فائن تو دینا ہوگا بالکل تیو سب ایک جو چیز میرے مائنڈ میں تھی regarding جی mental health ادر دن all these aspects کے آپ کی فوڈ آپ کا sleep time آپ کی healthy activities all these یہ آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے لیکن along with this ایک اور چیز جو آپ کی major count ہوتی ہے that is a healthy discussion with others یہ چیز بہت count کرتی ہے with growth of mind for being a healthy mind کہ اچھا اس میں بھی دو چیزیں ہے کہ sometimes ہمارے ہاں جو پاکستانی کلچر ہے اس میں ایک چیز کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ political debates political discussion like کچھ لوگ اگر دکان میں بیٹھے ہیں وہ political discussion کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر مطلب ایک وہ چیخنے چنگارنے والا tempo سا بنا کے they thought کہ انہوں نے بہت کوئی ایک healthy discussion کی ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے یہ ایک aspect ہے لیکن healthy discussion means is کہ آپ ایسے لوگوں کی company adopt کریں کہ who are true professionals کہ اگر آپ true professionals ہوں گے آپ ان کے ساتھ discuss کریں گے نا تو جتنا آپ کا mind just like اگر میں example دوں کہ اگر ایک بندہ ہے وہ اپنا Islamic knowledge کو increase کرنا چاہتا ہے اپنے Islamic knowledge میں وہ اضافہ کرنا جاتا ہے تو اس کو کیا سجیز کیا جاتا ہے کہ آپ کسی عالم دین کی company میں بیٹھے جا گئے تو same like professions ہوتے جب آپ professionals کی company کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آپ کے mental growth جو ہوتی ہے وہ ایک الگ level کی ہوتی ہے رہدر دن آپ کسی common بندے کے ساتھ بیٹھے جا کے جس کو صرف کسی ایک سرٹن چیز کا پتہ ہوگا اور باقی کسی چیز کا اس کو پتہ نہیں ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ healthy discussions آپ کی بہت matter کرتی ہے mental growth کے لیے جی جی پھر زبیر صاحب آپ نے 100% you are right اور بیسکل یہ ہوتا ہے کہ آپ discuss کر کسے رہے ہیں لائی کو جیسے سٹوری ہے گدے اور گھوڑے کے درمیان لڑائی ہوگئی گھاس کس رنگ ہے گھوڑے نے کہا گھاس سبز رنگ سبز رنگ ہوتا اس میں غلط چیز نہیں ہے انہیں کہ تمہیں سزا چیز کی مر بات ہوئی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے پروفیشن یا اپنے فیلڈ ان لوگوں سے ڈسکس کریں اور اس اپنی فیلڈ کے بارے میں ڈسکس کریں جیسے یہاں پر ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری افیلیشن ہو سکتی ہیں ریلیجیس پوائنٹ ہو سکتے لیکن یہاں ان ویبینارز کی وجہ سے مجھے کئی لوگوں کی پرسنل میسجز آئے ہیں جو ان کی زندگی میں ایک پوزیٹیو چینج آیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس وجہ سے یہ ہمارا بیسیک ایم ہے تو خموشی یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے اسلامی پوائنٹ آف کام سونا کام سونا لیکن کوالٹی والا سونا ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں آ جاتا ہے تو اب یہ ہے کہ جو کام بولنا ہے اس کے بہت فائدے ہیں اکثر اوقات دیکھیں کہ ہمارے موں سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے تو بعد میں ہم ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے بات نہیں کھنی چاہیے تھی ٹھیک ہے نا میں تھوڑا سا سوچ لیتا تو اگر میں اس بات کو اس طرح کہ دیتا تو وہ زیادہ بہتر تھی ٹھیک ہے اگر پارٹسپنٹس آپ میں سے بھی کوئی ڈسکس کرنا چاہیں تو یہ فورم آپ کے لیے ہے کسی کو کوئی رسٹکشن نہیں ہے جس ریز یور ہینڈ اور انمیوٹ کریں آپ بات کر سکتے ہیں میں کومنٹس آپ کے دیکھ لوں فائن دینا ہو کام مہمونہ ہے مہمونہ ہے سر ہر بار مجھے ہی فائن جی جی بالکل تو چلیں مہمونہ سے فائن بھی لیں گے سارے کے سارے اچھا زیادہ کہ ایک سنٹینس کو آپ سو دفا تو لکھوا سکتے ہیں n بیلکل 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 مہارے سامنے سکرین شیئر کر اس کو ٹائپ کریں وہ یہ نا وہ ڈیجیٹل پنیشمنٹ کا کانسیپٹ ہمیں متعارف کروانا ہوگا نا سب کچھ ڈیجیٹل ہوگا بیلکل بیلکل کر کے شیئر کر سکتے ہیں یا چیٹ باکس میں آپ میسیج کر سکتے ہیں چلیں ابھی وائنڈ اپ کرتے ہیں اچھا سر آج مانٹ اسے جی جی شاہین موسٹ ویلکان یہ تو ظلم ہے چلیں جی یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے جی شاہین آسم جی جی آپ کہیں نا what do you want to say سر سب سے پہلے یہ کہ آج کا جو ٹاپک جو آپ نے سپلیٹ کیا بہت بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے تو سب کو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ ہماری ڈائیٹ میں ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اپنا جو مائنڈ ہے اس کو physically mentally ہر چیز کو active رکھنا ہوگا ہر طرح سے تو یہ جو جو بھی points سر آپ نے جو بھی بتا ہے یہ تو سارے correct صحیح ہیں ہمارے لئے بہت important ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک جو میں بات شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں لیکن جب تک ہمارے اندر confidence نہیں آجاتا تب تک نہ ہم mentally healthy ہوت پائیں گے اور نہ ہی physically yes your way is right اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہو okay اس کے لئے ہمیں یہ کرنا ہوگا جی جی اس کے لئے اگر ہم ہم اپنی nutrition بھی ہماری ٹھیک ہے ہماری sleep بھی ٹھیک ہے ہم ہر طریقے سے ہمیں ہر طرح کی facility provide ہے لیکن ہمارے اندر confidence کی کمی ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے تو یہ کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے آپ کو دیکھیں کہ کون سی چیز ہمارے اندر جو ہے extra ہے جو ہمارے اندر کیا کرنا چاہیے تو ہمارے باڈی کے اندر جو کولیسٹرول اور جو ایکسٹرا شگر ان چیزوں کی وجہ سے جو ہم ایکسٹرا ویٹ جو ہوتا ہے انسان کی باڈی کا اس سے نا اس سے ایکسٹر ویٹ جو ہوتا ہے انسان کی باڈی کا اس سے نا اس سے نا وہ کم ہو جاتا ہے بھلے کوئی اس بات کو مانے یا مانے یا نہ مانے اگر آپ پھر تلی اگر انسان پھٹ ہوگا دکھنے میں دکھنے میں کام کرنے میں تو اس کے اندر confidence خود مخود آ جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ walk کریں daily تو walk کریں اور note کریں کہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ آپ کی age اور height کے لحاظ سے بلکل صحیح ہے یعنی اگر یہ چیز اگر positively جو جتنا ہونا چاہیے وہ ہی ہے تو it means کہ آپ جو مطمئن ہوں گے کہ میں ٹھیک ہوں میں صحیح ہوں تو آپ کام بھی اچھی طریقے سے کر پائیں گے اور آپ کے نا confidence آئے گا تو یہ ایک جو basic چیز ہے اس کے علاوہ اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس پیلڈ میں جانا ہے ہمیں کیا پڑھنا ہے تو ہر چیز میں جو ہے آپ میں confidence آتا جائے گا اور جو آپ کی physical health بھی ٹھیک ہوگی اور mental health بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی بہترین بلکل بہترین بہترین زبردست پوائنٹ آپ نے بتایا ہے ٹھیک ہے نہیں basically یہ نا کہ آپ نے اپنے ذہن کو سکون دینے ہیں extra activities مثلا آپ سمجھتے ہیں کچھ بڑھ رہے ہیں دوسرا یہ نا کہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ low کہنے کی عادل ڈالیں ٹھیک ہے آپ یہ نہیں ہے کہ جو کئی کام کر رہے ہیں ہاں جی ہاں جی بالکل میں کر دوں گا میں کر دوں گا میں کر دوں گا اب کیا ہوتا ہے کہ sometimes آپ ایسے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جو دوسرا بندہ خود بھی کر سکتا ہے تو اس لیے اچھی صحت آپ کو اچھا confidence دے گی اور میں منہ کے کہہ رہے ہیں جی میں جب سیڈ ہوتی ہوں تو sketching کرتی ہوں بالکل ایسی کوئی نہ کوئی نہ activity اپنے لیے ضروری ضرور رکھیں in the same way another ways like جب آپ کی negative thoughts آ رہی ہوں تو آپ ایک لکھ لیں paper پہ لکھ لیں جو آپ کے mind میں آتا ہے یعنی flow میں سوچنا نہیں ہے کہ میں صحیح لکھ رہا ہوں غلط لکھ رہا ہوں لکھتے جائیں لکھتے جائیں چاہیے ٹھیک ہے نا اور اگر صرف اس کو سوچتے ہی رہیں گے تو پھر کیوں گا پھر بڑے اس میں آپ کے لئے problems پیدا ہوں گی جی اور کی question یہ any sharing by any other participant please جی جی ڈائٹ بلکل ایک main factor ہے اور اس پہ ہم نے focus کرنا ہے یعنی عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈائٹ کو کوئی کردار نہیں ہے یا اس طرح بس کھاتے جا رہے ہوتے ہیں ہر چیز تو ڈائٹ اگر آپ کی بیلنس ہوگی تو آپ کے بہت سے مسائل خود بہ خود حل ہو جائیں گے okay so just i am winding it up تو we talked about this how to have a healthy mind سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ healthy mind ہوتا کیا ہے آپ لوگوں نے اس میں اپنے اپنے point of use وہ آپ نے share کیے okay so then we talked about some of the exercises ہماری thoughts بہت زیادہ important ہیں family and friends کے ساتھ آپ رہیں سیکھتے رہیں ایکشتیوڈ اپنا ہمیشہ positive رکھیں سوچ آپ کی positive ہونی چاہیے اچھی اپنی sleeping habits ہماری بہتر ہوں اپنا screen time وہ ہم کم کریں گے ٹھیک ہے اور جو ہمارے mind میں negative thoughts آتی ہیں تو ان کو ہم نے recognize کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ negative thoughts آ رہے ہیں نہیں نہیں میں اس کو بھول جاؤں گا اس کو تو میں بھلا دوں گا تو بھلا دینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح یہ ہے be in present یعنی نہ تو ماضی میں جو ہو چکا تو ہو چکا اسے سبق حاصل کریں لیکن اس کو بار بار یاد کرنا پچھتانا اگر میں یہ کرس ہو جاتا تو یہ ہو جاتا یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا تو یہ اس میں سے آپ نے نکال دینا ہے ٹھیک ہے اور سبق اس سے لازمی حاصل کریں یعنی میں بھی کسی آدمی نے آپ سے کسی بندے نے آپ سے چیٹ کیا ہے دھخہ دیا ہے آپ کو کوئی bad experience ہوئی ہے اسے سیکھیں ٹھیک ہے کہ next time آپ دوبارہ ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کے لئے کچھ نبوش کریں ٹھیک ہے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آپ when you are upset تو آپ sketching شروع کر دیتے ہیں maybe some other person is upset وہ poetry پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے یا poetry لکھنا شروع کر دیں یا پھر sometimes یہ ہے کہ آپ الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یا open area میں چلے جاتے ہیں walk کے لئے چلے جاتے ہیں so all these are the different techniques جن سے آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ مثلا یہ ہوگا ماشاءاللہ ہمارے پاس بڑے talented لوگ ہیں اور بلکل اپنے ideas آپ share کیا کریں اور یہاں پہ پڑے ہیں gardening آپ کر سکتے ہیں بلکل stitching کر سکتے ہیں آئی تنگ سے کہ ہم نہ limited رہیں اور ہم نہ ایسے لوگوں میں رہیں جو پور خالوس ہوں نہ کہ ان لوگوں کا stress لیتے رہیں جن کے ساتھ ہمارے کوئی بس ٹھیک ہے بس جو لوگ ہیں وہ مقلس رہیں اور کم رہیں اور بس نہ ٹائم پہ جو ہم نے کام کریں ان کو ٹائم نہیں کریں بس اللہ کو یاد کریں positive رہیں کوئی جیسا بھی اپنے لئے ہم کیسے ہیں یہ ہمارے لئے ہیں بہتر نہیں میں نے نوٹ کیا کہ ہم لوگ میں جب کوئی بھی ہم لوگ تب ماضی میں روتے ہیں جب ہم اپنے آغاز میں اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں ہم پہلے لوگوں سے مشورے لے کے نا پھر جب خراب ہو جاتے ہیں تب اللہ کے سامنے روتے ہیں ہم پہلے ہی اسے رو کے دعا مانگ لیں نا ہمارے کام کبھی بھی نہیں خراب ہوگا مثلہ میں دن میں یہ علیہ کو بڑی بھی کہتے ہیں یہ عبادت ہی کہ تو ہی نہیں عبادت جب کوئی یاد نہ آیا تو پھر خود آیا یاد آیا تو ہمارے آئی تنگ سارے ہماری جو زندگی بھی فلوز ہیں یہ ہماری اسی وجہ سے ہے بہترین بات آپ نے کی ہے مقدس اور میں اپریشیئیتہ یہ بہترین بات آپ کی ہے بہترین بات آپ کی ہے مقدس نے بھی جو بات کی ہے ٹھیک ہے مقدس نے بھی جو بات کی ہے ٹھیک ہے میں کچھ پارٹ تک اگری کرتا ہوں لیکن یہ چیز جو ہے نا یہ اب وہ ٹھیک ہے کہ آپ کا ایسپیکٹ کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کر کہ ایک چیز مانگنی چاہیے تو آپ کو وہاں سے بینیفیٹ ہوگا رادہ دن آپ ایک چیز میں لاؤس ہونے کے بعد آپ جائیں that is a fair thing اس میں کوئی second opinion نہیں ہے لیکن میں ایک پوائنٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ somehow آپ کو نا جب آپ ایک certain age limit سے نکل جاتے ہیں نا تو like this for example ایک فائد ہے کہ adult age جو شروع ہوتی ہے پاکستان میں that is after 17-18 adult age پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو adult age سے professional age تک پہنچتے 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 آپ کو 6 سال کار سال سات سال کار سال لگتا ہے تو جب آپ professional age پہ پہنچ جاتے ہیں نا تو وہاں پر جو آپ کو professional relationship بنانے پڑتے ہیں نا تو آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی آپ کو professional relationship اپنا limit رکھنا ہے انہانس کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے جائیں لیٹر آن یہ ہوگا کہ آپ کو وہی professional چونکہ آج کل normal previously کچھ اور سا پہلے تک ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک limitation تھی like اگر 2004-2005 تک ہم دیکھیں تو اس ٹائم تک کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے matric کر لیا that is enough آپ کو matric کی base کے اوپر بھی نوکری مل جائے گی اگر ایک بندہ نے بیچلرز کر لیا تو it was he was considered a really educated person لیکن nowadays are you بالکل change ہو چکا ہے تو آپ اپنا professional circle انحاس کرنا پڑتا ہے no doubt کہ آپ نے اپنا جو close circle رکھا ہوا اس میں آپ اپنے limited روکوں کو رکھ سکتے ہیں but i recommend اپنا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو خلوص والا scene اور یہ اس چیز کو اگر آپ اپنے لے کے جائیں گے professional circle میں that will not benefit you اگر آپ professional میں خلوص سے ڈوننا شروع کریں گے تو sorry to say آپ کو یہ چیز بہت کام ملے گی کیونکہ آپ companies میں کام کرتے ہیں even کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ even government organizations میں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو خلوص والے لوگ چند ہی ملیں گے زیادہ ترہا آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو آپ کی لیکپولنگ کریں گے ٹھیک ہے آپ کے negative thoughts spread کریں گے یہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو یہ خلوص والا پہلو ہم اپنے internal circle پہ یا اپنے close circle تک تو رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے اس کو صرف ایک close circle کے حساب سے نہیں دیکھنا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کل کو professional life میں بھی jump in کرنا ہے تو آپ کو professional life کیلئے چیزوں کو separately maintain کرنا پڑے گا اور اپنے جو personal life family life separately maintain کرنا پڑے گا اپنے صحیح آپ کی بات مجھے بہت اچھو رہ گئی کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا پہ یہ مشورہ things a lot both of you جی جی اب اس میں یہ نا کہ basically life as well as professional attitude جو ہمارا ہوتا ہے نا وہ profession تک ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے یا جس میں ہم پھنستے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی personal life کو professional life میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں let's suppose you are working in an office یا آپ teacher ہیں college میں university میں as a lecturer ہیں کئی پر بھی ہیں تو اب جو ہماری discussion ہونے چاہیے وہ ہمارے profession سے related ہی ہونے چاہیے اب وہاں پہ یہ discussion مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی ہے فلان انکہ سوٹ میں نے خریدہ تھا تیلر کے پاس بھی جانا ہے ٹھیک ہے آج کل میرے گھر میں نہ بڑے مسائل ہیں وہ جو میرا بھائی کے ساتھ نہ آج کل میرا بڑا مسئلہ چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ یہ basically جب آپ اس طرح کی personal باتیں discuss کریں گے professional life میں تو آپ ان لوگوں کو اپنی personal life میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب جیسے کل میں نے وہ status ڈسپلی کیا ہوا تھا نا ووٹس ایپ پہ اور انشاءاللہ اس پہ بھی کسی دن ویبینار رکھیں گے کہ جب بھی آپ کے تعلقات تباہ ہوتے ہیں وہ کسی تیسری بندے کی طرف سے ہی تباہ ہوتے ہیں and specially in our sub continent پاکستان انڈیا اور یہ جو ہمارے آ جاتے ہیں تو اس میں جب آپ کا تیسرا بندہ انوال ہو جاتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی تباہی کا باعث ہوتا ہے یعنی کوئی خالحال ہوگا کہ واقعہ اس کا مقصود ہو کہ نہیں ہم نے ان دونوں کو یونائٹ رکھنا ہے دونوں families کو یونائٹ رکھنا ہے یا بھائیوں کے درمیان sometimes issues ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے کسی خاندان کے بزرگ کو یا اس سے لے کے آتے ہیں لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ تقریبا 99% اس میں ان کے اپنے مفادات آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ آپ سے آپ کے مرضی کی بات کریں گے ان سے ان کی مرضی کی بات کریں گے دونوں طرف سے benefit لیں گے اور end پہ کیا ہوگا کہ دونوں parties کا ہی نقصان ہوگا تو اب اس میں سے جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے یعنی وہاں پہ جب divorce ہوتی ہے تو husband and wife حرام سے بیٹھتے ہیں طریقے سے terms and conditions طے کرتے ہیں جاتے ہیں سکون سے divorce ہو جاتی ہے اور وہی اگر ہمارے ہم اپنے scenario میں دیکھیں تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ کتنے کتنے تنازیہ ہو تو یعنی نسلوں تک وہ بات جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس جیسے limited جب آپ کے تعلقات ہوں گے آپ یعنی اپنی dignity قائم رکھیں ٹھیک ہے نا کبھی بھی اپنے مسائل دوسروں کے پاس لے کے نہ جائیں یعنی مشورہ بھی کرنا ہے تو آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں کہ جو مشورہ دینے کے اہل ہوں اب خالی عمر میں بڑا ہونا یہ مشورہ ہے یعنی یہ اس کی کوئی credibility نہیں ہے کہ یہ جی خاندان کے بزرگ ہیں ٹھیک ہے ان کے experiences ہو سکتے ہیں sometimes وہ بڑے اچھے مشورہ بھی دیتے ہیں لیکن 100% انہی پر ریلائی کرنا تو یہ جو انسا ہے نا یہ مشکل ہوتا ہے تو ہم نے آنے والی generation سے سیکھنا ہے ٹھیک ہے نا اب جیسے اگر ہم آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کریں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جی کہ میری بیٹی یونیورسٹی میں جائے گی یا میری بیٹی اکیلی جائے گی یہاں سے باہر کے ملک اور وہاں سے ایم فیل یا پی ایش ڈی کر کے واپس لوٹے گی تو اب ان بزرگوں سے ہم مشورہ کریں گے تو آج بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا نیگٹیو ہی چاہ رہے ہوتے ہیں چونکہ ان کی سوچ اس دور کے مطابق ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اپنی ڈیگنیٹی قائم رکھیں سب سے بڑک یہ ہے کہ آپ کے اختلافات چاہے بھائیوں کے درمیان ہوں جائے ہسمنٹ وائف کے درمیان ہوں کسی کے بھی درمیان ہوں تو سب سے پہلے وہ خود جو فریق ہیں وہ خود بیٹھ کے اس کو سارڈ اوٹ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا تو یہ ایک امپورٹن پوائنٹ ہے میں آپ کے کامنٹس دے اکھلوں اچھا سر میں نہیں کریں مقدس نے بھی بات کی وہ چارٹ کانٹٹ بان رہی ہے تو میرا مجھے ورکنگ ایکسپیڈینس ہے میں ایک بگ فور آردٹ فرمز ای این وائی کے پاس کام کر چکھوں اور مجھے کافی ٹائم ہوچکا کام کرتے ہوئے تو تو بینگا فیمیل میں ایک اگر سجیشن دینا چاہوں کہ خاص کر جونئر فیمیل کو دے کارپورٹ سیکٹر بہت بیڈلی ایکسپلائٹ کرنے کی ٹرائی کرتا ہے لائک وہ ایکسپلائٹیشن کسی بھی ٹرم میں ہو سکتی ہے اور موسٹ اف تا کیسیز دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیجا ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں جس کو ہم ہرسمنٹ کا ایک سیکنڈ ورڈ یوز کرتے ہیں وہاں پر اچھا یہ ریزن اس کی کیا ہے ریزن بینگ کیا ہے وہ ریزن بینگ یہ ہوتی ہے کہ کہ کئی دفعہ جو فیمیل ہوتی ہیں وہ اپنے تھوڑا سارا ورک کو امپروف کرنے کے لیے کچھ اچھا سا کام کرتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو شوق کرواتی ہے کہ yes I can do some work but later on پھر وہ جب تھوڑا سارا ان کی دیگر سٹاف کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اثر سٹاف جو ہوتا ہے وہ اس انگیجمنٹ کو لینا شروع کر دیتا ہے کہ yes we are now in the circle of some friends تو وہ پھر ایک جو ٹریک ہے وہ کلیک سے نکل کے ایک فرنگشک ٹائپ کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے تو that is the time کہ وہاں پر آپ کو اپنے آپ کو منیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ sometime female exploit ہو جاتی ہے اور sometime یہ دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ females ہوتی ہیں جو کہ male کو نا exploit کر جاتی ہیں کہ آپ کو اگر آپ کی demanded چیز نہیں ملی like اگر آپ کو demanded آپ کو appraisal میں demanded چیز نہیں ملی تو somehow آپ کسی نے کسی طرح پہ male کو بھی managers کو بھی trap کرنے کی طرف females جاتی ہیں تو یہاں پر ایک limitation آتی ہے کہ ہمیں corporate میں ٹھیک ہے corporate میں survive کرنا ہے but we have to be inside our limits کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس کس limit تا جا سکتے ہیں یہاں پر جی جی بالکل یہ بھی ایک اچھا point بتایا ہے یعنی basically یہ ہے کہ ہمیں اپنی limits کا پتا ہو secondly اور secondly ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہم نے دوسرے کو کتنی permission دینی ہے interference کی and it also happens in the interviews اب interviews میں آپ سے کوئی پوچھ رہے کہ are you married how many kids do you have ٹھیک ہے کہاں پہ رہتی ہیں کہاں یا کہاں پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں بھائی آپ کے کیا کرتے ہیں so these are not the professional questions تو وہاں پہ strongly آپ ان کو کہیں کہ I am not supposed to answer all these questions these are not relevant to my profession ٹھیک ہے are my post تو اس لیے strong know کہنا یہ سیکھیں یعنی ہم عام طور پی ہوئے کہ respect کی وجہ سے یا کسی بھی طریقے سے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں چلیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ age میں مجھ سے بڑھا ہے یہ for example status میں مجھ سے بڑھا ہے maybe یہ میرا boss ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنا standard قائم رکھیں اس میں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے no matter آپ unemployed ہیں no matter آپ یعنی نچلی صدہ پہ کام کر رہے ہیں لیکن جب آپ اپنی dignity قائم رکھیں گے تو جو hire والے ہوں گے جو hire ہیں ranks میں اوپر office میں تو وہ بھی آپ کی respect کریں گے اور اگلی چیز ہے کبھی بھی undue favor نہ لیں office میں آپ جا رہے ہیں 8 سے 5 یا 9 سے 5 timing ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سر نہ مجھے نہ بس تین ایک بجے چھوڑ دیا کریں ٹھیک ہے either is a male or female کوئی بھی ہوں اب جو آپ کا بہت ساب کو چھوڑے گا تین بجے تو اب آپ کبھی بھی اس کو low نہیں کہہ سکیں گے ٹھیک ہے کوئی certain intime means کے problem آ جاتی ہے کوئی emergency آ جاتی ہے اور وہ کبھی کبھی آتی ہے چلیں دو مہینے میں ایک مرتبہ مہینے میں ایک مرتبہ لیکن یہ کوئی routine تو نہیں بنانی چاہیے نا تو برل جی بات لمبی ہوگی thanks to all of you 40 minutes کا سیشن تھا بھٹ یہ تو ایک ہنٹھا تقریباً ہونے والا ہے اور ابھی موسم بھی ایسا ہے کہ آپ سب لوگوں کے اپنے means کے کام ہونے والا ہے interfere کرنے سے کیسے روکیں گے ٹھیک ہے سو زبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا انٹریبیوٹ کیا اور کئی نئی چیزیں بھی ہمیں پتا چلیں تو باقی تمام پارٹسمنٹس کا بھی بہت شکریہ سر زبیر صاحب نے سوچا ہوگا کہ محمونہ لیٹ آئی ہے تو کلاس زیادہ کر لیں جی جی آگے الیبریٹ کر لیتے ہاں کر لیتے ہیں مجھے بہت اچھی رگی گو ان بات ہوں کہ مجھے بہت ضرورت بہت شکریہ کی اور مجھے ایک سب سے بڑی بات یہ سمجھ جائی کہ اپنی پروفیشنل لائف کو برسنل لائف میں رکھے رکھے تینکس اللہ اللہ آف آف رکھے 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 رکھے